اس کے بعد اگلا قسطن ہے قسطن نمبر ثری which measuring instrument would you use to measure the mass of a bag or floor آٹے کو ہم کس طرح سے تولتے ہیں the length of piece of cloth کپڑے کو کس طرح ناپتے ہیں the volume of stone پتھر کو کس طرح ناپتے ہیں جس طرح ٹائلز ہیں ایٹیں ہیں the temperature of a cup of tea چاہے گا کپ کتنا گرم ہے the time taken to run a race آپ race کتنی دیر میں مکمل کرتے ہیں اس کا اگلا سوال ہے make a list of four measuring instrument in your home یعنی چار measuring instrument کی list آپ بنائیں کہ کون کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں ناپنے کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں making difficult measurement وہ چیزیں جو measure کرنا مشکل ہیں ان کو کیسے ہم measure کر سکتے ہیں تو یہاں ایک problem ہے how do you find the mass of a single rice grain ایک چاول کے دانے کا وزن کیسے نہ پا جائے مشکل ہے تو اس کا solution یہ ہے کہ ہم ایک سو دانے رائس کے لے لیں گے اور ان کو measure کریں گے مثال کے طور پر mass of the hundred rice grain equal to twenty grams اگر وہ دو بیس گرام آ جاتا ہے چاول کا وزن سو دانوں کا تو ہم اس کو آسانی سے سو سے تقسیم کر کے ایک دانے کا وزن zero point two gram نکال سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی دانے کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اس کو average mass لے سکتے ہیں کہ بھئی تقریباً ایک دانے کا وزن جو ہے وہ zero point two gram ہے تو اگر ایسا کوئی کہے تو ہم ایسا جواب دے سکتے ہیں تو یہ چند ہمارے پاس چیزیں تھی measurement کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی topics پر discuss کریں گے اس وقت آپ کو ان کو اچھے سے پڑھ کر اور اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ monday two thursday online teachers کے ساتھ online آ کر اور آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم